السلام علیکم میں ہوں جنیت شاہ اور ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایمیس ویڈ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھاتا کہ ایمیج ہم کس طریقے سے انزیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں آج انزیٹ کے اندر جو ہمارے پاس اپشن آ رہے ہیں اول لائن پچر اول لائن پچر آپ کا لائے سکتے ہیں اپنے براوزر سے اگر آپ کا نیٹ آویلیبل ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں شیپس جیسے ہم نے پکچر کو پڑھتے ہوئے اس کے فارمیٹ کے ٹیپ کو دیکھا تھا ایسے ہی ایک فارمیٹ کا ٹیپ آجائے گا اگر کوئی بھی اپ شیپ ڈریک کرتے ہیں میں نے ایک شیپ لیا اسکوائر اور اس کو یہاں پر ڈریک کر دیا یہ شیپ بیڈیفولڈ بلو کلر کا ہے اب آتے ہیں اس کے فارمیٹ کے ٹیپ میں اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو فارمیٹ کا ٹیپ ختم ہوگا کیونکہ میں پیش کروں لیکن جب میں پھر سے جاؤں گا شیپ کے اندر اس شیپ پر کلک کروں گا تو فارمیٹ کا ٹیپ ویو کے بعد شو ہو رہا ہے تو یہ چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک 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 اپشن اس کا کیا ہے سب سے پہلے اس کا جو اپشن آرہا ہے ہمارے پاس پھر سے ہم اگر کوئی شیپ کرنا چاہتے ہیں انزر تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں میں ایک اور شیپ لیio سے یہاں سے اور اس کو یہاں سے رکھ لیتا ہوں چھیک ہے ایک آویل لے گیا اس کے بعد ہمارا اس کے اندر یہ اپشن آ رہا ہے کہ ایڈٹ شیپ آپ شیپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں جو آپ کی سلیکٹڈ ہے میرا آویل جو ہے سلیکٹڈ ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس حصے میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الگورتم کا ایک سرکل ہے اس کی طرح یہ بن گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس میں ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹس آ جائیں گے آپ کے میں اس کسی بھی پوائنٹ کو کھینچ کے دیکھیں کس طریقے سے اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں آپ کا جو ہے شیپ ایڈٹ ہو جائے گا آپ اس کو نیو شیپ دے سکتے ہو میں نے جو شیپ ہے بلکل بگاڑ دیا ہے لیکن آپ کو بگاڑنا نہیں بلکہ کچھ اور نیا بنانا ہے تو آپ جو سلیکٹڈ ہوگا وہی شیپ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں اس شیپ کی تو اس کے بعد آپ کا ڈرا بوکس آ جاتا ہے کہ آپ کو بوکس یہاں پر ڈرا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آئی ڈی کارڈ وگرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہاں وہاں پر یہاں پر رکھ لیں گے اگر آپ آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتے ہیں جسے آپ یہاں پر رکھیں گے ٹیکسڈ بوکس اس Amazing لے سکتے ہیں دونوں کو کام سیم ہی ہیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن ہمیں فیصلیٹ کیا گیا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کی شیپ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ شیپ سٹائل جیسے کہ میرا یہ شیپ سٹائل ہے اسکوائر ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس کا جو کلر ہے تو میں اس کو یہاں پر چینج کر سکتا ہوں بہت سے کلر مجھے یہاں پر دی گئے ہیں جو کلر مجھے پسند آئے گا یا جو میری ڈاکیومنٹ کے حساب سے سوٹ کرے گا کلر میں یہاں پر دے دوں گا وہ کلر دینے کے بعد آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں شیپ کو یہاں پر کلر سے آپ کے آپ ان کلر کو اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اور آپ مور کلر میں جا کر اس کو اور اچھے طریقے سے ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر پکچر سے آپ اپنی شیپ کو ایک پکچر رائز کر سکتے ہیں کہ پکچر کی صورت میں آ جائے یہاں پر آپ کی کچھ options ہیں تو فیل شیپ with a picture آپ ایک پکچر کے ساتھ اپنے اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر you need internet connection ہمیں internet connection بھی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے ویسے پورانے مریجنز میں اگر MS Office 2007 میں چلے جائے تو ہمیں internet connection بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جو نئے آگئے ہیں اس میں پڑتی ہے اب یہاں پر جو ہے ہم نو انٹر یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں جو ہے کچھ شیپس دی جارے ہیں gradient ہے جس میں تھوڑا سا اسٹائل بنا ہوا ہے اور اس اسٹائل کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کا ڈبل کلر کا اسٹائل آجے گا میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کر دیتا ہوں پھر اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے اب یہ ڈارک ہوگی ہے اب یہاں پر میں اس کو یہاں پر فلم ہی جاؤں گا فلم ہی جانے کے بعد میں اس کو دیکھیں کئی پر ڈارک ہوگا کئی پر کیسے آپ gradient یہاں پر اپنے اسٹائل بنا سکتے ہیں میں اس کو جو ہے نیچے لے کر آتا ہوں تھوڑا تاکہ میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر سکوں اور اس کو ایڈٹ تو نہیں کر لیا اس کا خانہ خراب کرنا تو وہ کر لیا اس کو یہاں پر تیکسٹر دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کھ ایسی اسٹائل جو آپ کو دیکھنے میں روڈ کی طرح ہوگا تو آپ کچھ پیپرز ہیں کچھ پیجز ہیں تو اس لئے کچھ ایمیجز بھی ہیں برا کی گئی ہیں کچھ تو آپ کوئی بھی تیکسٹر یہاں پر دینا چاہے اپنے تیکسٹ کو اور اپنے شیپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اسٹائل آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی شیپ آن لائن ہیں شیپ آٹلائن شیپ آٹلائن شیپ آٹلائن شیپ آٹلائن شیپ آٹلائن بلو پرپل کلر پتھر کی طرح لگنے لگائے اس کو بارڈر آجائے بارڈر یعنی کہ اس کے آٹلائن کوئی کلر ہونا چاہیے اس کو یہاں پر اس کا ایک کلر دے دیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو پھر سے سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ شیپ پھر چیک سے چیک سے دکھائی دیں اس کو ایسا دیں جو ہمیں چیک سے دکھائی دیں میں اس کو یلو دیں اے کلر آپ نے کلر دے دیا ہے اگر اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں پر مور کلر سنے آٹلائن کلرس منہ آ سکتے ہیں یا نو آٹلائن پرپل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے آٹلائن اس کی وڈریا ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کبھی 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 شو نہیں ہوتی کچھ اسے کلرس ہوتے ہیں اب دیکھیں بلو کلر آؤٹلائن ہمیں بالکل چیز طریقے سے شو ہو رہی ہے ویڈ کو بڑھانے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ڈیشز ہیں یعنی ہمارے پاس اسٹائلز ہیں کہ ہم کس اسٹائل کا آؤٹلائن رکھیں گے تو آپ جو اسٹائل پسند کریں گے وہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں یا آپ کے ڈاکیمنٹ کے حساب سکا یا پھر مور کو اسے میں نے مور کا آپشن کرکیا تو یہاں پر فارمیٹ اور آگے آپ اپنا ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے پسند سے بنا سکتے ہیں تو کیسے کیا یہ میں نے میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتا ہوں میں یہاں فرین میں آیا ہے جیشیس میں نے کہاں پر مور کرتی ہے لیکن میں یہاں پر یہ رکھ لیتا ہوں مور میں کیا ہے یہی کلرس بگر ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھائیں آپ وہی اپنا ڈیوز کریں گے میں آپ کو ڈیوز کر کے دکھاتا ہوں ہوں سکتا ہے کہ اس کیلئے مشکل ہوئی یہاں پر آگے نو لائن ہے لیکن مجھے سولٹ چاہیے سولٹ آئین ابھی یہاں پر ہے میں سولٹ نہیں گریڈینٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ گریڈینٹ میں دیکھیں ڈیشیس ہیں لیکن سیم کلر ہوگیا گریڈینٹ ہمیشہ سیم کلر سے آتے ہیں اگر آپ گریڈینٹ کریں گے تو آپ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں کلرس کو دیکھیں اب آپ کلر یہاں پر اس کے بعد چینج ہوگی اس کے بعد لینئر ٹائپ کیا ہونے چاہیے آپ کی لینئر ہے ریڈینٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں اگر دیکھیں یہ تھوڑے 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 چینج ہوتے جائیں گے اس کے بعد آپ کا داریکشن ہے داریکشن کے صحیح اگر یہ پوری شیپ ہوگی تو آپ کو چھیک سے دکھائی دے گا لگن یہ کیا کہ آؤکلائن سے تو اس میں نہیں دکھائی دیں گی یہی آپ شیپ کے سٹائل میں بھی کر سکتے ہیں یہی چیز یہاں سے بھی اسے ملے ہمارے اکترین کیاتا ہے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا کتنا ڈائر کرنا چاہتے ہیں کتنا ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں uğ جسے دریک کر رہا ہوں اس کے بعد اس کا کالر ہے کلر کرنے چاہتے ہیں اس کا دیگر سکتے ہیں کلر اپنے ساتھ یہ آگے ترانسپیرنسی میں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں اب دیکھیں یہ ہماری جو آؤٹلائن سٹائل ہے وہ تھوڑے سے بلر ہو گئے ہمیں دکھائی دینے میں تھوڑے سے مطلب نہیں دکھائی دینے بلری ہو گئے ہیں برائٹنس ہے اگر آپ برائٹنس بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں برائٹنس ہو رہی ہے ویٹ ہے بہت بہت ہے لیکن تھوڑی سے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کمپاؤنٹ ٹائپ ہے کہ آپ کمپاؤنٹ ٹائپ میں دیکھیں گے لائن کس طریقے ہوں نہیں چاہیے پھر سے اگر آپ چینج کرنا چاہیں ابھی میں چینج کر لی تو چینج کر سکتے ہیں ڈیش ٹائپ سے ہیں پھر سے لائن فلیٹ آگئی آپ اپنے یہ سٹائلز رکھ سکتے ہیں بیبل سے یہ سٹائل آپ کا آؤٹلائن کا چینج ہوتا جائے گا یہ جو پینل ہے اس وقت فارمت پکچر کا یہ ابھی 2010 کے بعد آیا ہوا ہے لیکن پورانی ویژنز میں آپ کو ایمس آفس میں نہیں ملے گا اس کے ساتھ آپ کے ایروز ہیں ایروز ہمارے ہیں اس لئے اس کو ویزبل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پہلے سے لگا رکھا ہے اس کے بعد ہے پریسیٹ شیڈو ریفلیکشن گلو ایفیکٹ اور بیولز یہ سب میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں پڑھایا تھا اس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ریپیٹ پھر سے کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے کسی کو تو میرا پیسٹر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ میں ایک اور ویڈیو اسپیشل ایفیکٹس پر بنا ہوں ایک ایفیکٹس کو یوز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے پروجیکٹس میں لوگوں وغرہ جب بناتے ہیں کارڈ بناتے کوئی میں ایک اورکسٹ رہتا ہوں اس مفقی پر اب ایک ایفیکٹس ٹھکے ڈیو اھیکسٹ ہم اس پر ہی اس کو یہ روح کریں میں یہاں پہ tirenity ہے شیپ سٹائل کے بعد جو بھی ہمارے پاس فارمیٹ آئے گا وہ ٹیکسٹ پر اپلائے کیا جائے گا وہ ٹیکسٹ لیں کیونکہ ہم شیپ کے اندر ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ ڈریٹ ہو جائے میں اس کو کمپلیٹی ڈریٹ کر دیتا ہوں اب چھیکے یہاں پر میں نے رائٹ کے لکھے یہ ایک شیپ ہے یہاں پر رائٹ کے لکھ کرنے کے بعد میں یہاں پر میں نے کمپلیٹی ڈیٹ تیکسٹ کر سکتا ہوں اچھیکھا ہوں ہیھnies کو یہ لکھ term morte کو کس طریقے سے لکھنا چاہیے اور کو کھ لکھنا چاہیے لائٹ کلر دیجئے میں نے لائٹ گریے اب یہاں پر اچھا ٹیکسٹ پہ آتے ہیں ٹیکسٹ کے بھی اس طریقے سے آپ کے پاس ایفیکٹ سے اب ٹیکسٹ اتنی آگی جتنی آپ نے سیلٹ کی گئی میں اس شیپ کو سیلٹ کرتا ہوں تاکہ پوری شیپ پہ یہ اپلائے ہو جائے یہ نہیں ہو رہا تو اس لئے یہاں پر میں آ کر کنٹرل اے کر دوں گا تاکہ پوری شیپ پہ یہ اپلائے ہو جائے کنٹرل اے کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت سے سٹائل ہیں آپ جو چاہیے آپ پر رکھ سکتے ہیں لیکن جو اچھی طریقے سے آپ کے شیپ پر نظر آئے اگر یہ نظر نہیں آرہا تو آپ اس کا ٹیکسٹ فل جو ہی چینج کر سکتے ہیں کلر ایسا کر دیں جو اچھیک طریقے سے آپ کا نظر آئے آپ کی شیپ پر میں اس کا ایسا کلر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں بلو بھی ہے اور نظر بھی آرہا ہے اس کے بعد اس کی بھی آٹلائنس ہیں آپ اس کی آٹلائنس کو ایسا کلر دے دیں جو اچھا لگیں اچھا آٹلائنس کلر جو ہی نا زیادہ تر آپ کو ٹیکسٹ آٹلائنس کلر جو ہی آپ کو ٹیکسٹ کا کلر چینج دکھاتا ہے جیسے ابھی دکھا رہے ہیں لگن یہ آٹلائنس کا کلر ہے یہاں پر یہی سیم کلر میں نے لگ لیا ایفیکٹس ہیں ٹیکسٹ کو ایفیکٹ دینے چاہتے ہیں شیڈو دینے چاہتے ہیں میں اس کو شیڈو دینے چاہتا ہوں ہلکا سا اس کے بعد آپ کے شیڈ ریفلیکشن ہیں ریفلیکشن آپ ٹیکسٹ کا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ نیچے سے اسپیس ہے تو اس لئے ریفلیکشن رکھ لیکھتے ہیں لائن میں اسپیس آ جائے گی اور اس کے بعد آپ گلو اگر ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیکچر کو دینا سکھایا تھا تو آپ اس طریقے سے پیکچر کو بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں لگا پیکچر کے ساتھ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے بیول سٹائل جیسے پیکچر اور شیپ کا چینج کر سکتے ہیں یہ فیکٹس کی طریقے سے ہم اس کا بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ہو گیا یہاں پر اس کے بعد 3D روٹیشن ہے آپ 3D روٹیشن اپنی ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن 3D روٹیشن آپ تب ہی دیجئے جب آپ 3D روٹیشن اپنی ایمیج ہو تو ایمیج کو بھی دے رہے ہیں جب آپ کی شیپ ہو یا کوئی اوبجیکٹ ہو تو اس کے ساتھ آپ اس کو 3D روٹیشن دے دیں اور اس کے بعد ٹرانسفورم ہے ٹرانسفورم آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اپنی ٹیکسٹ کو کسی لوگوں کی شیپ میں رکھسانا چاہتے ہیں سرکل بنانا چاہتے ہیں آرپ بنانا چاہتے ہیں یہ بہت سے سٹائل ہیں جب آپ لوگو بنائیں گے تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری ٹیکسٹ جو ہے کس طریقے سے ہو گئی ہے میں اس کو پھر سے اپلائے کرتا ہوں اب دیکھیں اب دیکھیں تو آپ کو یہ سے کلیر ہو رہا ہوگا لیکن آپ جب کام کریں گے تو آپ سوچ سمجھے کام کیجئے ابھی تو میں آپ کو یہ انٹرو کرواتا جا رہا ہوں انشاءاللہ میں اس کو اپلائے کر کے ایک اچھے ای ڈی کارٹ بنائیں گے کوئی لوگوں بھی بنائیں گے ان سب چیزوں کو لیکن ابھی صرف انٹرو کرو رہا ہوں اپشن سے کس طریقے سے کام کرتے ہیں ابھی میں دوسری شیپ میں یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کر دینے کے بعد میں یہاں پہ تیکسٹ ڈائریکشن آپ کو دکھانا چاہتا تھا یا اس پہ لکھ لیتے ہیں کچھ ڈائریکشن میں نے اس میں لکھ لیا آئے اب اس کی تیکسٹ ڈائریکشن کہاں سے چینج کر ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہی تیکسٹ ڈائریکشن ہوریزنٹل ہے ابھی بائی ڈیفولڈ ہوریزنٹل ہی رہے گی روٹڈ آل نائنٹی ڈگری آپ اس کو نائنٹی ڈگری پہ روٹڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جسے آپ کی ابھی روٹڈ ہو گئی اس کے بعد آپ کی اس کو روٹڈ آل ٹیکسٹ ٹوٹی سیونٹی ٹوٹی سیونٹی کو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے آپ کا نیچے آگیا ہے اور یہاں پہ ٹیکسٹ ڈائریکشن آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کس طریقے سے یہ آنا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں تو یہ پریوی یہاں پر دکھائے گا یہاں پر میں اگر اس کو کلک کروں گا تو یہ اس طریقے سے آگا اور اپلائیڈ ہو کے کر دے گے تو آ جائے گا پھر یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن کے آپ کی نو آلائن ہوتی ہیں جن میں سے میں نے آپ کو پڑھائی نہیں لگنیا آپ کو بھی تین دکھائی دے رہی ہیں یہ آلائن جو ہے آپ کے ٹیکسٹ ڈائریکشن کے بعد آپ کی اس طریقے سے آنی چاہیے میں جو بھی آلائن یوز کروں گا تو آپ دیکھیں ٹیکسٹ ڈائریکشن کی آلائن سینٹر میں نہیں کر دی تو سینٹر پہ ہی آگئی پھر کریٹ لینک ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ کوئی لینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس شیپ کے ساتھ تو کر سکتے ہیں میں اس کو اگر اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پر بتا رہا ہے تیکسٹ بوکس can not be linked because its either already in a text box جو میں تیکسٹ کر رہا ہوں وہ نہیں ہو سکتا ہے پہلے سے text box chain you are linking that the text box to itself تو یہ آپس میں پہلے سے link تو یہ link ہم especially الگ سے پڑھیں گے ہماری بہت سی links ہیں جو MS office کے اندر ہوتی ہیں بہت ساری ہیں اور زیادہ تر ان میں سے جو linkیں آپ insert نہیں ملے گی تو جب link ہمارا topic آئے گا تو اس link کو بھی اس میں ہم clear کر دیں گے اس کے بعد جو options ہیں میں نے آپ کو اچھے طریقے سے آپ کے image میں پڑھائے تھے وہ تھے آپ کے position جیسے کے آپ کے shape کی position کا ہون چاہیے وہ تھے آپ کے اس کے بعد text wrap تھا میں نے آپ کو بتایا تھا تو کس طریقے سے اس کو کریں گے تو یہ سارے options آپ کے سیکھے ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو repeat نہیں کر کے دکھا ہوں گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو مجھے کمنٹ میں بتانا ہوگا یا آپ میرا پیچھے ویڈیو ہی دیکھ سکتے ہیں تو کمنٹ کرنے کی بھی آپ کو نوبت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں ان کو effects کو پھر سے use کیا جائے تو میں آپ کو کر کے دکھا دے گا اس کے بعد insert میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس سمارٹ آرٹ شیپس کے بعد اور سمارٹ صاحب آرٹ جو ہے اچھا سا چارٹ دیا گیا چارٹ تو نہیں کر سکتے ہیں ایک اسی objects دیا گئے ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے اچھے اچھے فلو چارٹ بنا سکتے ہیں ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں اور یہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ